نمسکار میں کاشف علی ایس پی این آئی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں سیاست کس ہنرمندی سے سچائی چھپاتی ہے جیسے سسکیوں کا غم شہنائی چھپاتی ہے جس طریقے سے راجنیتی دیش میں چل رہی ہے اور جس طریقے سے مندر مسجد کی راجنیتی ہم آج سے نہیں کافی وقت سے دیکھ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ انیس سو بیانوے میں جب رام مندر کو لے کر جس طریقے سے مہاراج سے کارسی وقت نکلے تھے اور پھر اس کے بعد بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا تھا اور جس طریقے سے پورا معاملہ ہوا تھا پھر اس کے بعد نہ جانے کیا کیا ہوا دیش میں وہ کسی سے چھپانے ہیں آج ایک بار پھر قریب 26-27 سال بعد ہم پھر ایک بار اسی مقام پر آکے کھڑے ہو گئے ہیں ایک بار پھر ہم وہیں آکر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے چلے تھے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ادھاو تھاکرے جی ہاں ادھاو تھاکرے ایودھیا پہنچے ہیں رام للا کے درشن کر رہے ہیں اور رام مندر کا مدہ اٹھایا ہے رام مندر کو لے کر نرمال کو لے کر پردیش کا راجتی محل گرم آیا ہوا ہے 25 نومبر کو وشف ہندو پریشت کو ایودھیا میں دھرم سنسد دھرم سنسد کا آیوجن کیا جا رہا ہے اور شفصینہ پرمک ادھاو تھاکرے 24 نومبر کو ایودھیا جا کر رام للا کے درشن کریں گے تھاکرے رام مندر کے ذریعے پردیش اور مہراشت میں شفصینہ کو بھاچپا کے وکلپ کے طور پر کھڑا کرنے کی یوجنہ بنا رہے ہیں تھاکرے کی یہ پہلی ایودھیا یاترہ ہے اس کے سیاسی معنی نکالے جانے شروع ہو چکے ظاہر سی بات ہے کہ سیاسی معنی نکالنے بنتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ہمیں یاد ہے کہ جب سب سے پہلے جو کارسیوک نکلے تھے وہ مہراشت سے ہی شروعات ہوئی تھی رتیاترہ جو اڑوانی جی کی جو رتیاترہ تھی وہ مہراشت سے ہی ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ اتب تھاکرے اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں بال تھاکرے جو شفصینہ پرمکھ تھے جن کا دھیان تو چکا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کافی زیادہ ایکٹیو نظر آتے تھے ایسے میں تھاکرے کی اس ریل اس دھر ایودھیا یادرہ کو لے کر کئی جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں سوال کھڑے کے جا رہا ہے یا یوں کہیں کہ راجنیتک مطلب نکالے جا رہا ہے ایک بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر جب چناؤ دیش میں آتے ہیں تو کیوں رام مندر اور مسجد کی راجنیتی شروع ہو چکی ہوتی ہے آخر کیوں مندر اور مسجد کی راجنیتی کو لے کر چرچہ زور پکڑنے لگتی ہے سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جو راجنیتک پاٹیاں ہیں جو راجنیتک پیروکار ہیں جو راجنیتک ہم کہہ سکتے ہیں وہ مطلب پر راجنیتی کیوں نہیں کرتی اور ایسے میں جو دھر تھاکرے کی ایودھیا یادرہ ہے یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں ایک بڑی مانا جا رہا ہے آپ کو میں پتا دیتا ہوں کہ ایودھیا کے سنت سماغم میں وہ جنسامواد ریلی کو سمبودیت کریں گے اُدھر تھاکرے حالانکہ تھاکرے پہلے 25 نومبر کو ایودھیا جانے والے تھے لیکن وشہندو پرشت کی دھرم سنسط کی کاران انہوں نے اپنا کارنے کرم ایک دن پہلے ہی رکھ لیا شیف سینہ نے مانگ کی ہے کہ کین سرکار ایودھیا میں رام مندر نرمال کے لیے ادھیا دیش لا کر لے کر آئے جس سے مندر کا نرمال پرشست ہو سکے یعنی آسان ہو سکے جو اس کا راستہ ہے رام مندر بننے کا جو اس میں جو رکاوتیں ہیں اس کو لے کر کیونکہ لگتار بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں لگتار بیجے پی سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جل سے جل اس معاملے کا حل نکالیں اور جس طریقے سے لگتار یہ بات کہی جاتے رہی ہے کہ بھئی رام جی جو ہے وہ ہمیشہ یاد آتے ہیں چناؤ کے بعد جب جب چناؤ آتے ہیں بیجے پی کو رام یاد آ جاتے ہیں رام مندر یاد آ جاتا ہے دوزار چودہ میں بھی جب ستہ جب بیجے پی ستہ میں آ رہی تھی تو تب بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ بھئی آپ جو ہیں وہ رام مندر کو لے کر آیا اور مینی فیسٹو میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ رام مندر کا نرمان کیا جائے گا لیکن اب جیسے ایسے چناؤ قریب آ رہے ہیں لوگ سب آ کے اور جیسے ایسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو بیجے پی سے سوال پوچھے جا رہے ہیں اور بیجے پی کو سوالوں کی کھیرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے فیلحال شف سینا کا یہ ادھر ٹھاکرے کا جو شف سینا کا معاملہ کہا جا رہا ہے کہ ادھر ٹھاکرے کی پوری طرح سے آشوست ہو چکی ہے کیا وہ اب چاہتی ہے کہ بیجے پی جس طریقے سے راجنیتی کرتی آئی ہے کہ کیا وہ بھی اب اس راجنیتی کے محول میں قدم رکھنے جا رہی ہیں فیلحال شف سینا سنسدی دل کے نیتا اور راشتی پر وقتہ سنجر راوت نے کہا ہے کہ شف سینا پرمک ادھر ٹھاکرے چوبیس نومبر کو ممبئی سے ویمان سے روانہ ہوں گے ایوڈھیا پہنچیں گے سادو سنتوں کا آشروات لیں گے رام لالا کے درشن کرنے کے بعد ایوڈھیا میں آیوڈی جنسبواد ریلی کو سمبودید کریں گے راوت کا کہنا ہے کہ شف سینا چاہتی ہے کہ دوہزار انیس سے پہلے رام مندر کا کارے شروع ہو جائے جس سے کسی بھی چناؤں میں رام مندر دوبارہ چناؤی مدہ نہ بننے پائے لیکن جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ دوہزار انیس کے چناؤں سے پہلے یہ رام مندر مدے کا حل نکال لیا جائے لیکن سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ مدہ تو اپنے آپ میں بنایا جا رہا ہے جس طریقے سے سنجر آوت کا کہنا ہے کہ بھئی اس مدے کو کہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس مدے کو آگے جو ہے راجنیتک پارٹی ہیں اس کا فائزہ نہ اٹھا پائیں اس کو ضروری ہے کہ اس کے لیے رام مندر کا نرمان جل سے جل کرا دیا جائے ساتھی ساتھ انہوں نے جو کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رام مندر کے لیے آئیوجیت کار سیوہ میں شفصینکوں نے بھاگ لیا تھا آگے بھی جب رام مندر کا نرمان شروع ہوگا تو شفصینک شامل ہوں گے یہ سنجر آوت نے بات کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے جو پوائنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ کار سیوہ میں یدی شفصینک نے بھاگ نہ لیا ہوتا تو بابری ڈھانچا نہیں گرتا راوت نے کہا کہ ایودھیا میں کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پہلے ہم نے ایودھیا کے دورے پر وہ وہاں بابری مزید کے مددہ اقبال انساری سے مل چکے ہیں شفصینک ایودھیا میں دہشت پھیلانے کا کام نہیں کریں گے بلکہ وہ رام مندر نرمان میں سہیوگ کریں گے یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اب فل آن جو ہے وہ راج نیتی شروع ہو چکی ہے ابھی فیلحال ابھی پچھلے دنوں جب دلی میں ایک کار کرم ہو رہا تھا تو آشوتو شدارہ نے ایک بڑی پیاری شاعری بولی تھی جو ابھی نیتہ آئیر کہ انہوں نے کہا تھا کہ بانٹ دیا اس دھرتی کو کیا چاند ستاروں کا ہوگا ندیوں کو کچھ نام رکے بہتی دھاروں کا کیا ہوگا آبے زمزم بھی پانی ہے اور جو دوسرا جو ہم کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے ساری چیزیں جب پانی ہیں تو دھرم کو کس آدھار پر آپ بات سکتے ہیں فلحال جس طریقے سے ابھی دیش میں راج نیتی چل رہی ہے اور جس طریقے سے اس وقت چیزیں نکل کر آ رہی ہیں دیکھیں سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر سنجے ادھو تھاکرے کو اس وقت راج نیتی کرنے کی کیا ضرورت آ رہی ہے کیا اب اس کے معنی نکالے جائیں کیا اب ادھو تھاکرے پوری طرح سے آشوست ہو چکے ہیں کہ اب راج نیتی جو ہے وہ دوسری تو اور لے گی لیکن سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا دیش میں اب اور مدد نہیں ہیں کیا دیش میں بیروزگار ایک مدد نہیں ہیں کیا اس وقت شکشا کا مدد نہیں ہے بہتر سواست کا مدد نہیں ہے بلکل آستھا کی اور قدر ہونی چاہیے اور سمان ہونا چاہیے ہر دھرم کا سمان ضروری ہے بہت ضروری ہے لیکن سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دھرم سمان کے ساتھ ساتھ آدھر کے ساتھ ساتھ کیا ہم بنیادی مددوں سے نہیں بھٹک رہے ہیں ادھو تھاکرے کہ یہ راج نیتی آخر کس کا بڑھ بڑھ لے گی آخر شپسینا لگاتار پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ لگاتار بی جے پی پر کٹاکش کرتی رہتی ہے لگاتار بی جے پی پر جو سامنا جو ان کا مکھ پتر ہے اس میں لگاتار بی جے پی کے خلاف لکھا جاتا رہا ہے بی جے پی کو آلے ہاتھوں لیا گیا ہے ڈی مونٹائزیشن پر لیا گیا آلے ہاتھوں بہت سے معاملوں پر بی جے پی کو گھیرا گیا لیکن جس طریقے سے اب یہ رام مندر کے رہے گا فیلحال یہ راجنیتی کس کروٹ بدلے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جو سیاست اس وقت کافی زور پکڑ رہی ہے جو اپنے آپ میں ایک الگ طریقے کی راجنیتی ہو رہی ہے وہ بہت ہی چوک آنے والی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب دیش میں سب سے بڑی جو چیز دیکھنے کو ملی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایودیا میں کوئی دہشت پھیلانے نہیں جا رہے ہیں ہم ایک بہتر سمباد کے لیے جا رہے ہیں ہم آشروات لینے جا رہے ہیں رام لیلہ کی درشن کر رہے ہیں جا رہے ہیں بارال اب اس میں رام لیلہ کی درشن کتنے ہیں اور اس میں آستہ کتنی ہیں اور اس میں راجنیتی کتنی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا فیلحال تو اس وقت رام مندر کا مددہ دھوٹھا کرے کی راجنیتی کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہا ہے کہ آخر چناؤ سے پہلے آپ کی یاترہ کا منشاہ کیا ہے آخر چناؤ سے پہلے ہی رام مندر کیوں یاد آیا ہے چناؤ کے بعد یا دوہزار اپنیس کے چناؤ کے بعد کیا رام مندر کا مددہ یاد رہے گا اور جب دوہزار چودہ میں جب بیجے پہ ستہ میں آئی تھی تو تب ان پانچ سالوں میں رام مندر کا مددہ آخر کہاں گایا آپ تا یہ وہ سوال ہیں جو عام انسان کے ذہن میں ہیں اور عام انسان پوچھنا چاہتا ہے تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سپن آئی نیوز سمسکر